محضر نبوی محضر جنہ میں نماز کے لیے اعتمران اپلیکیشن کے ذریعے پیشگی وقت لیا جا سکتا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق مردوں کے لیے نصف شب سے فجر کی نماز اور زہر سے عشاء تک کا وقت مقرر ہے خواتین کے لیے فجر کے بعد سے لے کر زہر سے پہلے اور عشاء کے بعد سے لے کر نصف شب تک وقت لیا جا سکتا ہے انتظامیہ نے اسی طرح انتظامیہ نے یاد رہے کہ محضر نبوی کی انتظامیہ ستائیس رمضان اٹھائیس اپلیک سے دو شوال تین مائی دوہزار بائی محضر نبوی میں ریاض الجنہ کو عارضی طور پر مطل کر دیا تھا اور آخر تین دن صرف محضر نبوی میں ترابی تحجد اور عید الفطر کی نماز کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا واضح نہیں کہ رمضان کے دوران محضر نبوی میں ہزاروں لوگوں نے لاکھوں فراد نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اور ریاض الجنہ میں نماز ادا کی تھی غیر ملکی آزمین کے لئے عمرہ سیزن کا اختتام اکتیس مائی ہوگا حاج کے لئے دیجیسیشن کے طریقے کار کا اعلان کر دیا گیا ہے جس سعودی عرب غیر ملکی آزمین کے لئے عمرہ سیزن اکتیس مائی تک جاری رہے گیا ہے سعودی وزارت حاج عمرہ کی جانب سے بیان کیے گئے ایک بیان کے مطابق عمرہ کی ادائی کیلئے سعودی عرب آنے والے غیر ملکی آزمین کے لیے عمرہ سیزر کا اختتام تیس شوال اور انگریزی تاریخ کے مطابق اکتیس مائی تک ہوگا سعودی عرب سے باہر سے رہائش کردی عمرہ ویزہ حاصل کرنے کے خواہش مند پنترہ شوال تک عمرہ ویزہ کی درخواست دے سکتے ہیں عمرہ ویزہ کے لیے درخواستیں آن لائن بھی جمع کروائی ہے سکتے ہیں وزارت حج عمرہ نے کہا کہ روان سال حج کے لیے ریجسٹریشن اور درخواست جمع کروانے وقفے کے بعد غیر ملکی آدمین حج کو بھی اس سال اس سے پبندی اٹھائی جا رہی ہے اور دس لاہ کے قریب لوگ حج عدا کریں گے اس سال آن لائن اپلیکیشنوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی جاری کر دیگی پاکستان کے مطابق تفصیلات کے مطابق پاکستان میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے ویب سائٹ پر آن لائن درخواستیں جمع کروا سکتی ہیں اس کے ساتھ میڈیکل سارٹیف اور دیگر کوائف لگانا ضروری ہے پاسکورٹ کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا شنافتی کارڈ کے مطلق بھی بتا دیا تھا کہ ان کے کون سی ڈیٹے ہونے چاہیے درخواست کے ساتھ آن لائن پچاس ہزار کی ادائی ہوگی شہروں کے مختلف بینکوں میں نو مئی سے درخواستوں کی وصولی شروع ہو جائے گی تیرہ مئی تک آن لائن بینکوں میں درخواستیں جمع کروا جائیں اور پندرہ کو اس کی قرح اندازے ہوگی جو خوش نصیب ہوں گے وہ حاج کیلئے روانہ ہو سکیں گے اسی تناظر میں وزارت مذہبی ارم پاکستان نے حدایت جاری کیا ہے پرائیویٹ ورس اپیڈیٹر کو حاجک وائف اور رقم ابھی جمع نہ کروائیں اس کی لسٹ بقیادت جاری کی جائے گی کوٹہ جاری کیا جائے گا اس کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں تھانکس ورواچی